محمد و نسلی و نسلم على سید نار مولانا محمد رسوله المبی والأمین المکین الحنین الكریم و کریف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات اللہ جللہ مجدہو کی توفیق سے اور اس کے فضل و عنایت سے پچھلے جمعہت المبارک میں ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ تھا فہم قرآن میں ذوق کی اہمیت اس موضوع کے جو مبادیات تھے یعنی ابتدائی ضروری چیزیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی تصورات ان پر میں نے الحمدللہ تعالی تفصیل سے روشنی پچھلی بار ڈال دی تھی اور گفتگو یہاں آکے ختم کی تھی کہ اللہ تعالی نے چکے یہ ملخصاً پچھلی گفتگو کا آخری حصہ ارز کر رہا ہو چونکہ اللہ تعالی نے انسان کے شعور میں بھی تین پہلو رکھے ہیں جذبے کا پہلو ادراک کا پہلو اور ارادے کا پہلو ایموشن پرسیپشن اور انٹینشن اور ان تین پہلووں کے ترقی پانے سے اور ڈیولپ ہونے سے انسانی شخصیت بنتی ہے اور انسانی شخصیت کا مزاج تشکیل پاتا ہے اس کی طبیعت بنتی ہے حتیٰ کہ اس طبیعت کا اثر اس کے روحانی مزاج اور روحانی ارتقاء پر بھی پڑتا ہے اور دین کا فہم ہو یا قرآن مجید کا فہم ہو صاف ظاہر ہے اس میں شعور کا بڑا دخل ہے ریزننگ کا انڈرسٹینڈنگ کا انسان پڑتا ہے سمجھتا ہے اور اپنی سمجھ کے متعلق ایک تصور لیتا ہے معانی اور تصورات قائم کرتا ہے مفہوم بزا کرتا ہے تو یہ سب چیزیں شعور سے جنم لیتی لہذا جس کے شعور میں جو پہلو غالب ہوگا وہ قرآن مجید کا جب متعلق کرے گا اور اسلام کی دیگر کتب اور معاخذ اور مسادر کا متعلق کرے گا تو اسلامی تعلیمات اور اسلامی تصورات جو اس کے ذہن میں بنیں گے جنہیں وہ لکھے گا جنہیں وہ بیان کرے گا جنہیں وہ لوگوں تک پہنچائے گا اگر پوری نیک نیتی سے اور ایمانداری سے بھی کر رہا ہو اور اس میں کوئی بدنیتی کار فرما نہ ہو تب بھی فطری طور پہ ان تصورات اور نظریات میں فرق اور اختلاف کا پیدا ہو جانا نہ صرف ممکن بلکہ عملاً واقع ضروری ہے اب یہ نکتہ سمجھ گیا ہے نا جس کی طبیعت میں جس کے شعور میں جذبے کا غلبہ ہے اس کی طبیعت میں بنیادی طور پر محبت کا انصر رغبت کا انصر اور جمالیاتی پہلو اور ذوقی پہلو اور وجدانی پہلو اس کی طبیعت اور شعور میں غالب ہوگا اور جس کی طبیعت میں جذبے کا انصر زیادہ جس کے شعور میں نہیں ہے ادراک کا ہے تو وہ فلسفہ منطق علم نظریہ فکر تاکل سوج بوجھ پر زیادہ زور دے گا اور دین کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو جمالیاتی پہلو ہیں جو ذوقی اور وجدانی پہلو ہیں جو روحانی حلاوت اور لذت کے پہلو ہیں اور کیف و سرور کے پہلو ہیں اور عشق اور محبت کے پہلو ہیں از خود اس کی نگاہ میں ان کی اہمیت کم تر ہو جائے گی اس لیے کہ یہ ذوق اس کے اندر کم تر ہے اور وہ ان کو اپریشیئٹ ہی نہیں کر سکتا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں اس بات کو اور کھول کر سمجھانا چاہوں اگر تو یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی بہرا ہے تھوڑا تھوڑا بہرا ایک آدمی اس کی قوت سمات بلکل ٹھیک ہے اب ایک روٹین میں ایک اوسط درجے کی آواز کے ساتھ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے تو صحیح قوت سمات والا اسے پروپرلی سن رہا ہے اور جس کے کان یہ سمات خراب ہے وہ اس کو جس کی قوت کم ہو گئی ہے وہ کم سن رہا ہے اور جس کی قوت بلکل ختم ہو گئی ہے وہ بلکل ہی نہیں سن رہا ہے اب جو کم سن رہا ہے وہ تو شکوا کرے گا کہے گا یار تم اتنا آہستہ بول رہے ہو ذرا اونچا بولو اور جس کی سمات ٹھیک ہے وہ کہے گا بھئی وہ تو لاؤڈ سپیکر پہ بول رہا ہے آن لڑی اتنا اونچا بول رہا ہے تو اور اونچا کیا بولے گلہ پاڑے اب اسے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کم سنائی دے رہا ہے وہ سمجھے گا کہ بولنے والا آہستہ بول رہا ہے یہ بات درست ہے یا نہیں اس ایک مثال سے آپ ساری کی ساری چیز کو سمجھیں یہی پوزیشن بینائی کی ہے یہ پوزیشن بینائی کی ہے اب اگر کسی کی بینائی کمزور ہو گئی اور اینک نہ لگائی ہو تو وہ دور کسی چیز کو دیکھے گا تو دھندلہ دھندلہ نظر آئے گا ایک کی بینائی ٹھیک ہے وہ بڑا کلیئر دیکھے گا اگر تو اسے سمجھ ہے کہ میری بینائی کمزور ہے تو پھر تو یہ بھی سمجھ جائے گا کہ لکھائی ٹھیک تھی دھندلہ ہٹ میری بینائی کی بسارت کی کمی کی وجہ سے ہے اور اگر اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ میری بسارت کمزور پڑ گئی وہ کہے گا معلوم نہیں یار یہ دھندلہ لکھا ہوا دوسرا کہہ گا نہیں ٹھیک لکھا ہوا اب یہ ایک فطری جو فرق آ گیا ہے یہ اس کی صلاحیتوں کا استعدادوں کا حواس کی کمی بیشی کا فرق ہے اس طرح زائقہ ایک شخص کی اگر قوت زائقہ ختم ہو جائے آپ اس کو جتنے ٹیسٹی اور زائقہ دار کھانے اور پھل کھلا دیں اور پوچھیں کیسا زائقہ ہے وہ کہے گا یار کچھ زائقہ تو کوئی نہیں کھانے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی خاص زائقہ نہیں ہے کھانے کا دوسرے کھا رہے ہو کہتے ہیں بڑا خوش زائقہ ہے تو اصل کھانے کا تو کوئی قصور نہیں قصور تو یہاں اپنی زبان کی قوت زائقہ کا اسی طرح آپ شامعہ کو لینے سونگنے کی قوت کئی لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے بلوکیڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خوشبو وغیرہ نہیں سونگ پاتے کچھ لوگ ٹھیک ہیں تو خوشبو دار جگہ پہ ہیں اتر ہے پھول پڑے ہوئے ہیں ایک کہتا ہے واہ واہ چمر میں گئے کیا خوب مہک ہے دوسرا کہتا ہے نہیں مہکی کوئی نہیں کوئی خوشبو ہی نہیں آرہے اور وہ جو کہہ رہا ہے خوشبو نہیں آرہے جھوٹ وہ بھی نہیں بول رہا جھوٹ اب یہاں یہ ہماری ایک طبیعت کی بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وجہ ہے کہ ہم بھوتسوں کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتے ہم ہر بات کو نیک نیتی سے دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے ہم اسے یوں نہیں کہیں گے کہ یہ بیمان ہے جھوٹ بول رہا ہے ہم کہیں گے نہیں یہ قوت شامعہ سے محروم ہے اس کو خوشبو نہیں آرہی تو بس کیا قصور ہے اس کا اب دو باتوں میں فرق آ گیا نا ایک آدمی اس کی کمزوری کو سمجھ رہا ہے وہ جان بھی رہا ہے کہ بات اس کی درست نہیں درست نہیں مگر جھگڑا بھی نہیں کر رہا کیا کیونکہ اللہ نے اسے قوت شامعہ سے محروم کر دیا ہے دوسرے کو مہکیں آ رہی ہیں اس کو اللہ نے قوت شامعہ آتا کی ہے تو بات درست اس کی ہے اس کی درست نہیں ہے مگر جھگڑا بھی نہیں کرتے اس کی محرومی ہے ہم بہت سی چیزوں کو اس زاویہ نگاہ سے لے لیتے ہیں اس لئے ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے لوگوں سے لوگ بشک کرتے پھریں ہم سے لوگ بشک کرتے پھریں اس کی فکر نہیں کرتے ہم نہیں جھگڑتے کیوں ہم اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے ہم ہر ایک کو اپنے اس خانے میں اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں اگزیکٹلی جیسے میں نے آپ کو یہ حواس کا فرق سمجھایا اس طرح ٹچ ہے قوتِ لامسہ بعض لوگوں کے اندر حص ہوتی ہے آپ تھوڑا سا مس کر کے بہت سی چیزیں محسوس کر لیتے ہیں بعض لوگوں کی حص کمزور ہوتی ہے لامسہ کی تو جیسے حواس کا فرق ہوتا ہے اس طرح عقل کا بھی فرق ہے آپ نہیں دیکھتے کہ ایک بات آسانی سے ایک کی سمجھ میں آئی دوسرے کی سمجھ میں ایک کند ذہن ہے ایک تیز ذہن ہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں ایک ایک بات سن کے بات کو یاد کر لیتا ہے دوسرا ساری زندگی دوراتا رہتا ہے پھر بھی یاد نہیں ہوتا ہے مجھے خود اپنے والد اگرامی ابباجی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پرانے کے زمانے میں میرا زمانہ تعلیمی تھا مجھے بتایا یہ ان کی الفاظ ہے ان کی زبان سے فرمایا بیٹھے اگر پانچ سو صفحے کی کتاب میں اپنی طالب علمی کے زمانی میں ایک رات میں پڑھ لیتا تھا مثلا یہ ایک دن میں پانچ سو صفحے کی کتاب تو مجھے تیس سال بعد جو اگر کوئی پوچھے تو پانچ سو صفحے کی کتاب کہے کے خوالہ یاد رہتا تھا آتی زندگی کے بعد بھی پوچھے تو جو میں نے تیس سال پہلے پڑھی تھی آج تک اس لئے کے خوالہ بھی یاد بعض کاتھ صفحے بھی یاد رہ جاتے ہیں کہ دائیں صفحے پر تھا بائیں صفحے پر تھے اب میرا تو حافظہ اتنا نہیں ہے میرا حافظہ بہت پہلے اچھا ہوتا تھا اب میں اگر خود اپنا تجزیہ کروں تو اب میرا حافظہ سو میں سے دس رہ گیا ہے نوے چلا گیا ہے اب یہ دس فیصد سے گزارا چلا رہا ہوں اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے یعنی پہلے طالب علمی کے زمانے یا نوجوانی کے آوائل دور میں حافظہ بہت زیادہ تیز تھے لیکن یہ بھی ایک نیچرل پروسس ہے میں آپ کو یہ بھی نکتہ بھی بتاؤں یعنی یہ ہیومن مائنڈ کی فیکلٹیز ہوتی ہیں دماغ کے جو کارخانے ہوتے ہیں توانائیاں اگر آپ توجہ دماغ کی ایک خانے کی طرف زیادہ کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا خانہ غیر ضروری بوجھ اپنے اتر سے اتارتا چلا جاتا ہے یعنی اگر حافظہ کی طرف توجہ زیادہ ہو تو کرییشن پر دماغ کا خرچ کم ہوتا ہے تخلیق پر کیا یعنی افکار نظریات خیالات اور تصورات کو تخلیق کرنا جس کو تخلیقی فکر کہتے ہیں آپ تو جس زمانے میں حافظہ تیز ہوتا ہے اس زمانے میں انسان کی کرییٹیوٹی یعنی فکر اور نظری اور تصورات کو اور آئیڈیاز کو تخلیق کرنا یہ بھی دماغ کا ایک فنکشن ہے اس پر تبانائی کم سرف ہوتی جب زیادہ تبانائی قوت حافظہ پر ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی بات ساری زندگی بھی نہیں بھولتی کیونکہ حافظے کے خانے میں ہر چک سنبھالی جاتی ایک سٹیٹ انسانی زندگی میں آتی ہے کہ اللہ پاک اگر اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہیں کہ وہ اس کو فکر کی تخلیق کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے تخلیقی فکر پر اگر دماغ کی صلاحیتیں اور تبانائیاں زیادہ خرچ ہونے لگیں تو اسی وقت جو قوت حافظہ والا جو خانہ ہوتا ہے حافظہ وہ پھر تبانائیاں جب مجموعی طور پر ایک طرف ڈائیورٹ ہوتی ہیں ایک طرف منتقل ہوتی ہیں تو دوسرے خانے اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ کو کم کر دیتے ہیں تاکہ اس ضروری ہونے والے کام پر توجہ زیادہ کی جا سکے تو جو یاد رکھنے کی ضروری چیزیں ہیں وہ تو کبھی نہیں بھولتی اور جن کے بھول جانے سے نقصان نہیں ہوتا ذرا غیر ضروری ہیں ان کو وہ پھیکتا چلا جاتا ہے حافظہ چلو ان کو بلا دیں تاکہ زیادہ لوڈ نہ پڑے اور زیادہ سے زیادہ توجہ اس عمل کی طرف ہو سکے جس کی ضرورت ہے تو حافظہ کبھی اس وجہ سے ایک طرف سے کم ہوتا ہے اور دوسری طرف دماغ کا رجحان بڑھ جاتا ہے تو جب سے فکری نظریاتی تحقیقی علمی اس کام کا تحریکی زندگی میں آغاز ہوا تو فکر کی تخلیق کی طرف توجہ بڑی تو حافظہ میں جو کچھ ضروری تھا وہ برقرار رہا جو غیر ضروری تھا وہ واش ہوتا چلا گیا اور واش ہو کے پھر پیچھے لا شعور میں ایک اور خانہ ہوتا ہے وہ بھی دماغ میں ایک اور خانہ ہوتا ہے اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے یہ قدرت کا ایک کار خانہ ہے نظام قدرت ہے وہ جو چیز حافظے سے نکالنی ہوتی ہے ایک اور خانہ ہے پانچ خانوں میں سے اس میں وہ سٹورج ہے اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے تاکہ حافظے پر بوجھ نہ رہے جب کبھی ضرورت پڑے اور وہ خیال وہ تصور وہ شکل وہ لفظ کوئی چیز سامنے آئے اور ربط قائم ہو الفاظ و معانی کا تو وہ فوراں وہ بات سٹور سے نکل کر منظر عام پہ آ جاتی ہے تو یاد آ جاتی یعنی یہ دماغ کا کار خانہ ایک قدرت ہے میں نے تھوڑا سا پروسس سمجھا دیا آپ کو ایک مضمون سمجھا دیا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے کسی وقت فرصت ہوئی تو اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کروں گا آج سمجھانا مقصود یہ تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا حافظہ کم ہے کسی کا زیادہ اب ایک شخص کو بات یاد رہی دوسرا بھول گیا اور جو بھول گیا بلکل ہی بھول گیا وہ کہے گا یہ ہوئی نہیں تھی وہ کہے گا یہ ہوئی نہیں تھی جس کو یاد ہے وہ کہے گا میری آنکھوں کے سامنے ہیں بلکل یاد ہے ہوئی تھی اب آپ کس کو جھوٹا کہیں گے اگر تو کوئی جھوٹ کی لیے سے انکار کر رہا ہے تو پھر جھوٹا ہے اگر بھول گیا ہے تو اللہ نے بھی معاف کر دیا بھول کر تو روزے دار نے کھانا کھا لیا تو رب اس کھانے کو بھی معاف کر دیتا مگر ہم نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو ہم سے بھول ہو جائے تو مرتے دم تک معاف ہم کتنے ظالم لوگ ہیں ہم گویا الماظ اللہ استغفراللہ خدا سے بھی بڑا بننا چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت میں بھول ہو جائے نماز میں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں سجدہ صاحب کر لو جتنی بڑی بھول تھی معاف کر دی اور ہمارے ساتھ کوئی بھول سے خطا کر لے تو ہزار صاحب کے سجدے کرتا پھر ہم مرتے دم تک معاف نہیں کرتے انسان خدا سے بڑا بننا چاہتا ہے ظالم تو جو بھول گئے آپ اس کا کیا قصور ہے اسی طرح جو کوند ذہن ہے جس کو اللہ پاک نے سمجھنے کی قوت کم دی ہے ایک کو بہت زیادہ دی ہے اب ایک آدمی ہلکا سا اشارہ بھی سمجھ کر تہہ تک پہنچ گیا ہے بات کی تہہ تک دوسرا ساری رات تقریر سن سن کر صبح پوچھتا ہے کہ ہیر مرد تھا یا عورت تھا یہ طالب علمی کے زمانے میں ڈیویٹے ہوا کرتی تھی کالجوں میں تو ان میں ایک شیر پڑھتے تھے بچے ڈیویٹوں میں کہ اکل کے اندھوں کو الٹا ہی نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے اب مقصد بات کا یہ ہے کہ جس کی صلاحیت دماغ کی وہ نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی جس کی صلاحیت ہے وہ ہلکا سا اشارہ بھی سمجھ گیا ہے اب بتائیں آپ کس کا قصور ہے جس کو سمجھ نہیں آئی اس غریب کا کیا قصور ہے یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں پہلے حواس کی مثال دی حواس خمسہ کی اب آپ کو عقل کی مثال دی تو جس طرح حواس اقلی میں کمی بیشی ہے جس طرح حواس خمسہ میں ظاہری میں کمی بیشی ہے اسی طرح ذوق وجدان جذبہ ارادہ ادراد اور شعوری صلاحیتوں میں بھی کمی بیشی ہوتی اب تین علماء ہیں ہم مسلکوں فرقوں کی بات نہیں کرتے تین علماء ہیں ایک کا جذبے کا چشمہ ہی سوکھا ہوا ہے ایک کے اندر جو وہ جو چشمہ جذب ہے جذبے کا چشمہ چشمہ جس سے زوق پھوٹے گا جس سے جذبات کی کیفیات جنم لے گی جس چشمے کا پانی پینے سے کچھ محبت کی سمجھ آئے گی کچھ عشق کی خبر ہوگی کچھ کیف و سرور کی خبر ہوگی کچھ زوق اور انبساط یہ ایک پھر تصور ہے پھر حسن و جمال کی بات ہوگی الغرز پوری جمالیاتی دنیا جس چشمہ زوق سے پھوٹتی ہے جس کا وہ چشمہ ہی سوکھا ہوا ہے آپ اس کو عشق رسول کی بات کرتے رہیں ساری رات ظلف رسول کی بات کریں کبھی چشمانی مفتفا کی بات کریں کبھی مدینہ کے کوچہ و بازار کی بات کریں کبھی کہیں کہ اس نام پہ بگ گئے وہ کہیں گے پادل ہیں بگتے پھرتے ہیں یہ کیا ہے تماشا ہے یہ ظلفوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی دین ہے یہ حضور کی چشمان مقدس کی باتیں کر رہے ہیں تم حرال حرام کی بات کرو روزے کی فرض حالان زواجبات کی بات کرو یہ حضور کی آنکھوں کی بات کرتے ہیں کوئی مسکرانے کی بات کرتا ہے کوئی حسن سراپا کی بات کرتا ہے کوئی شہر مدینہ کوئی گمبد خضرہ کوئی جالیوں کی بات کرتا ہے وہ تو یہی کہے گا نا یہ کیا دین ہے اور وہ اپنی جگہ بڑا سچا ہے اس لیے کہ اس کا تو چشمہ زوک ہی سوکھا ہوا ہے یا اس کے اندر زوک کا چشمہ رب نے رکھا ہی نہ تھا رکھا تھا تو اتنا خفیف رکھا تھا تو اتنا خفیف اب یہاں ایک لطیف بات بھی کہہ دوں یہاں ایک لطیف بات بھی کہہ دوں وہ جتنا روکھا ہے اور جتنا سوکھا ہے وہ شخص دین کے فہم میں عام تجربے کی بات ہے اگر روز مرہ کے معاملات میں اس کو ڈیل کریں اس میں بھی اس کو روکھا اور سوکھا ہی پائیں میں آپ کو انیلیسس دے رہا ہوں آپ اس سے مل کر دیکھیں کم ہی مسکراتا ہوا نظر آئے گا بس اکڑی ہوئی گردن روکھا روکھا چہرہ سوکھا سوکھا موڈ روکھی روکھی باتیں تلخ تلخ مزاج تو مل کے آپ کوئی تمانینت کوئی فرط نہیں پائیں گے کہ یا روکھا سا آدمی تو مجلس میں بھی حلاوت نہیں بات میں بھی حلاوت نہیں تو وہ آپ وہ جو ذوق کا فقدان ہے اس کے شعور میں اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں نہ صرف یہ کہ اس نے اس کے فہم دین کو متاثر کیا ہے نہ صرف یہ کہ اس نے اس کی معرفت قرآنی کو متاثر کیا ہے نہ صرف یہ کہ اس ذوق کے فقدان نے اس کے پورے تصورات دین کو متاثر کیا ہے اور اس کے اسلامی نظریات کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی کو متاثر کر دیا ہے پوری زندگی کو متاثر کر دیا ہے اب آگے چلیے ضروری نہیں کہ ہر بات ہر ایک میں پوری ہو کسی میں کوئی بات کسی میں مگر کوئی نہ کوئی منظر آپ دیکھ لیں گے ایسے ہی شخص کی آپ نجی زندگی میں جھانکیں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر لوگوں سے پیار کرنے کا انصر بھی کم ہوگا اس لیے کہ جسے حضور کے پیار کی سمجھ نہیں آئی وہ لوگوں سے کیا پیار کریں گے اور وہ جب اللہ سے بھی تعلق رکھے گا اور اللہ کے حضور بھی رات کے اندھیرے میں سجدے کرنے تو آ جائیں گے مگر رونا شاید نہ آئے وہ جب توحید بھی بیان کرے گا اللہ کی شان اس کی ذات اس کی صفات اس کی توحید اس کی عظمت اس کے کمال اس کی قدرت اس کے تصرف وہ جب سارا کچھ بیان کرے گا سب کچھ ملے گا مگر ایک چیز اللہ سے بھی محبت کی حلاوات اس کی اندر دکھائی نہیں دے گی وہ بھی روکی روکی باتیں لگیں گی وہ باتیں بھی روکی روکی لگیں گی این ممکن ہے اگر آپ اس کا نگی زندگی میں جائزہ لیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی اتنا پیار نہ کرتا حچومتا بھی نہ ہو یہ بھی دیکھیں حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا آرابی اور اتنے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا امام حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ نمہ محصوم بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہیں سیدنا حسین کو اس وقت امام حسین شہزاد دیتے چھوٹے آتے ہیں ان کو اٹھا لیا اپنی گود میں لے لیا اور چومنے لگ گئے پیار کرتے رہے چومتے رہے جب وہ چلے گئے وہ آرابی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرے اتنے بچے ہیں میں نے تو آج تک کسی کو چومائی نہیں اب باپ تو وہ بھی ہے نا باپ تو یہ آپ دو قسموں کے باپ نہیں دیکھتے ایسے باپ ہوتے ہیں اولاد ہے ہر ضرورت پوری کریں گے مگر گود میں اٹھا کے چومنا پیار کرنا شاید یہ ان کی طبیعت کا اتنا زیادہ حصہ نہیں ہوگا یہ کیوں ہے جڑ وہی ہے جو سمجھا رہا ہوں شعور میں ذوق کا جذبے کا فقدان ہے اور وہ ساری شاخیں محبت کی خواہ وہ کسی کے ساتھ ہوں جب وہ جنم لیں گی تو وہ ہر جگہ ان کے مظاہر نظر آئیں گے تو اولاد بھی پیار سے محروم رہتی ہے پیار سے تو پھر ان میں بھی روکھا پانا آ جاتا ہے ان میں بھی روکھا پانا آ جاتا ہے تو یعنی یہ وہ مظاہر ہیں دوستوں سے بھی تو یہ مظاہر اس ذوق اور محبت کے جذبے کی محرومی کہ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں پھیل جاتے ہیں کہیں زیادہ نمائع ہو جاتے ہیں کہیں ذرا کم نمائع ہو جاتے ہیں مگر میں نے ارض یہ کیا کہ پوری کی پوری شخصیت پہ اس کا اثر پڑتا ہے لہٰذا جو تصور دین وہ دے رہا ہے وہ یوں نہ سمجھیں کہ دین وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ اس کی وہ محرومی ہے جس کے باعث اسے نظر ایسا آ رہا ہے نظر ایسا آ رہا ہے جمالیاتی ذوق نہیں ہے آپ اسی طرح دوسرے ذوق ہیں اب دوسروں پر گفتگو میں سردست کم کروں گا چونکہ اتفاق سے موضوع ہے فہم قرآن اور فہم دین میں ذوق کی اہمیت موضوع یہ ایسی طرح جن لوگوں کے شعور میں ادراک کی کمی ہے ذوق فرامہ ہے عشق محبت ذوق رغبت چاہت کیف سرور یہ چیزیں تو بڑی ہیں مگر ادراکی پہلو کمزور ہے لہٰذا ان کے اندر علم کا فقدان ہوگا تحقیق کا فقدان ہوگا تجزیہ کم ہوگا اجتحاد اتنا نہیں ہوگا فہم کم ہوگا تاکل کم ہوگا تدبر کم ہوگا حکمت کم ہوگا تو جن میں یہ چیزیں کم ہوگی وہ جب فہم دین ان کا ڈیویلپ ہوگا وہ بھی ستحیصہ بن جائے گا وہ بھی ستحیصہ بن جائے گا رسمی بن جائے گا تحقیق میں ڈیپٹ تک نہیں جا سکیں گے انیلیٹیکل نہیں ہوں گے کہ نیچے اتر سکیں اور اس طرح جن لوگوں کے فہم میں شعور میں ارادے کی کمی ہوگی تو ان کی فل پاور کم ہوگی ان کے اندر عمل کی کمی آ جائے گا باتیں بڑی کریں گی ارادے بڑے بنائیں گے منصوبے بڑے بنائیں گے عزم بڑے رکھیں گے مگر عملی زندگی میں زیرو ہو جائیں گے عملی طور پر کامیاب نہیں ہوگے کام شروع کریں گے پھر چھوڑ دیں گے توبہ کریں گے پھر توڑ دیں گے ارادہ کریں گے پھر ناکام ہو جائیں گے کسی کام میں مداومت تسلسل نہیں رکھ سکیں گے تو قوت ارادی بھی کمزور ہوگی قوت عمل بھی کمزور ہوگی جب عمل کمزور ہوگا تو شریعت کی اتباع حضور کی اتباع بھی کمزور اطاعت بھی کمزور دین کی تعمیر بھی کمزور قوت ارادی کم تو اقامت دین کا جذبہ بھی نہیں ہوگا انقلاب کی خواہش بھی نہیں ہوگی انقلاب کی بہتنا کافی ہے بگیارنی شریف ہو گئی ملاد شریف ہو گیا عرض شریف ہو گیا ہاتھ چوم لیے دعا کروا لیے برکت لے لی زیارت کر لی بس یہی کافی ہے آگے اس دین کو گرتے ہوئے کو سنبھالا دینا انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہونا تن مندن لٹا دینا یہ بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اس کی سمجھ میں ہی ساری ہندگی گزار دیں اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی اگر جذبے کا غلبہ ہے وہ آئے گا جس دن تو قادری صاحب سے ایسی تقریر سن لی جس میں حضور کیش کی باتیں ہیں واہ واہ کرتا جائے گا واہ جی آج کمال کر دی اور جس دن تقریر سن لی جس دن قادری صاحب نے درس دے دیا کہ اس دین کی حقامت کے لیے اٹھو اور تن مندن لٹانے کی فکر کرو سن تو لیا مگر کہا کہ آج کوئی عشق کی بات نہیں ہوئی مزہ نہیں آیا وہ مزہ ہی دھونڈتا پھرتا ہے اسے خبر نہیں کہ مزہ کے علاوہ بھی کچھ ہے تو اب آپ نے دیکھا نا کہ ہر ایک کا فرق ہے ہر ایک کا فرق ہے یہاں ایک بات کہہ دوں اور وہ یہ کہ یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس میں میرا کچھ نہیں ہے میرا کچھ نہیں ہے مجھے تو خود خبر نہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا یہ اس کا فضل اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اس تحریک میں حضور قرآن کے دسترخان پر تینوں چیزیں ہیں فرامانی کے ساتھ یہاں جذبے کی بھی کمی نہیں یہاں جذبوں کی بھی کمی نہیں جذبے کی بھی کمی نہیں جب آپ یہاں عشق کی ڈشیں دیکھتے ہیں تو ہر عشق کا ذوق پورا ہوتا ہے ہائے 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 کوئی عشق الہی کی طلب لے کے آئے تو توحید کی لذت اور عشق توحید کی حلاوت کے جو جام منحاج القرآن کے میں خانے میں ملتے ہیں وہ آج روح زمین پہ کسی مدرسے میں نہیں مل سکتے کسی دار علوم میں نہیں مل سکتے یا میں توحید بھی ہے یا میں رسالت بھی ہے یا میں ولایت بھی ہے میں تصوف بھی ہے تو عشق و جذبے کی فرامانیاں بھی یہاں ہیں ہیں یا نہیں تو کوئی یہ طلب لے کے آئے تو اسے اس دسترخان پہ یہ ڈش بھی ملتی ہے یہ کھانا بھی ملتا ہے بھوکا نہیں جاتا سیر ہو کے جاتا ہے اور وہ میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا کبھی میرے بارے میں کوئی اتنا اچھا گمان نہ رکھ لیں میں تو بڑا ناکارہ قسم کا آدمی ہوں سگے دنیا ہوں دنیا کا کتہ ہوں اور پتہ نہیں دوزخ بھی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی میرا کچھ نہیں مگر جس محبوب کا یہ مشن ہے اور جس اللہ کے دین کی اقامت کی یہ نوکری ہے یہ انہی کا کرم ہے کہ یہاں اس نے اس دسترخان پر یہ نعمتیں اتار دی اور جو علم کا متلاشی آتا ہے ادراک کا طالب تحقیق کا طالب اجتہات کا طالب فکر کا طالب اقل کا طالب ریسرس کا طالب سائنس کا طالب تو اقل و سائنس کی وہ بات جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی وہ منحادر قرآن کے لیٹیئچر میں ملتی یہاں کے دسترخان پر ملتی یہ بھی اس کا کرم ہے یہ چیزیں یکجہ کم ہوتی ہیں یکجہ کم ہوتی ہیں عشق والے عقل کی بات کم کرتے ہیں اور عقل والے عشق کی بات کم کرتے ہیں مگر اللہ رسول کا کرم ہے کہ اگر عشق کی بات ہونے لگے تو اس کے بھی دریاں بیتے ہیں منحج القرآن کے مرکز سے عقل کی باتیں ہونے لگی تو اس کے بھی چشم رواں ہیں اور یہ سب فیضانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گمبہ دی خضرہ کا فیضان ہے اور اگر کوئی ارادوں کا طالب آئے ارادے کا تو یہاں تو ساری بات ہی انقلاب کی ہے جہاد کی ہے اقامتِ دین کی ہے اطاعت اور اتباہ کی ہے تو عمل پر بھی ارادوں پر بھی زور ہے اور پوری تحریکیں بپا ہیں ویل فیر کے کام ہو رہے ہیں تعلیمی مراکز کھل رہے ہیں مارل سکول کھل رہے ہیں خالی باتیں نہیں ہونے روح زمین پر کام ہو رہا ہے اور شرق سے ہر تک دنیا پوری مشن کی کام میں لگی ہے اور صرف یہاں نہیں دنیا کے پانچوں پر ریاضموں میں شرق سے ہر تک کام میں لگی ہے ہر طرف کام ہو رہے ہیں دنیا دنگ ہے مخالف سے مخالف بھی دنگ ہے مانے یا نہ مانے مگر یہ مانتا ہے کہ ہاں دنیا پر میں کام ہو رہا ہے تو ارادوں کی بھی فراوانی تعمیر ہو رہی ہے عمل درامت ہو رہا ہے تو جس سمت آپ دیکھتے ہیں کمی نظر نہیں آتی یہ اللہ کا فضل اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اور حضور غوث پاک کی خیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہیں سو آپ کریں ہم کو عوصبت نام کیا ہمارا کچھ نہیں میں آپ کو یہ بات آجزی اور انکساری کے طور پہ نہیں کہتا اظہار حقیقت کے طور پہ کہتا تاکہ جو کچھ میں نہیں ہوں کہیں مجھے وہ نہ سمجھ لینا بس ایک نوکری ہے جیسے آپ کی ہے جیسے میری ہے لگی ہوئی ہے درتے رہتے ہیں کہ لگی رہے بات اب تک کیا ہے بمیسرہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات شاعر نے تو کہا نا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بات یوں ہی بنی ہوئی ہے یہ اصل میں تو کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہیں اور بات یوں ہی بنی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہے اس دسترخان پر تینوں چیزیں یک جاہیں اس لیے جب آپ دیگر جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کو جب تصورات دی اور تعلیمات اسلام ملتی ہیں تو وہ یک طرفہ ملتی ہیں کیا یہاں الحمدللہ جو تصور ملتا ہے وہ کلی تصور ملتا ہے اس تصور میں جذبہ بھی درج ہوتا ہے جو ذوق سے جو معرفت قرآن آتی ہے وہ حصہ بھی درج ہے جو علم و ادراک سے معرفت قرآن آنی ہے وہ بھی حصہ شامل ہے اور جو ارادہ و عظم سے معرفت قرآن اور معرفت اسلام آنی ہے وہ بھی شامل ہے اللہ پر فضل سے یہ وجہ ہے کہ اس عصر حاضر میں تحریک منحج القرآن کو تھوڑے عرصے کے اندر بڑی زیادہ قبولیت مل گئی ہے کہ لوگ الگ الگ طلب کے تھے اور یہاں ہر کسی کو اپنی طلب مل گئی جو مرغ کھانے والا تھا اسے مرغ مل گیا جو سبزی خور تھا اسے سبزی مل گئی جو دال کا طالب تھا اسے دال مل گیا جو بریانی مانگتا تھا اسے بریانی مل گئی جو زردہ اور اور نیٹھا مانگتا تھا اسے وہ مل گیا اور جو فاکے مانگتا تھا اسے فاکہ بھی مل گیا جسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہ تھی وہ صرف ہوں کی مستی مانگتا تھا اسے شبیداریوں میں ہوں کی مستی بھی مل گئی جو ہسنا چاہتا تھا اسے ہسنا مل گیا جو رونا چاہتا تھا اسے رونا مل گیا یعنی یہ وہ دسترخان ہے اب کام تو آپ کا ہے نا کہ اپنی طلب کے مطابق ڈش تلاش کر لیں اور کھائیں اور تقویت پائیں تو ذوق کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی تو جیسے آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ شعور کے ساتھ پوری شخصیت بنتی ہے اور اس کے اثرات پوری زندگی پر مترتب ہوتے ہیں اس طرح دین اور قرآن کا جو فہم و تصور ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی شخصیت اس کے مزاج اور اس کے شعوری مزاج کا اثر پڑتا ہے اب قرآن مجید کی وہ آیتیں اب جن لوگوں کے اندر ذوق کا چشمہ نہیں ہے یا ذوق کے رخ کی کمی ہے یا فراوانی نہیں ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن کے اندر حصہ ذوق نظری نہیں آتا اور قرآن کا جو ذوقی مقام ہے قرآن کا جو ذوقی مقام جمالیاتی مقام وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا اب پلڑ کر میں اس وقت گفتگو ختم کرتے ہوئے چونکہ وقت نماز کا ہو چکا ہے میں پھر چند صورتوں کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ موضوع کو اب اس کے ساتھ مربوط کر لو اب جب آپ سمجھ گئے تو اب دیکھئے کہ قرآن مجید کے بیان میں اسلوب میں اللہ رب العزت نے ذوق کو کتنا دخل دیا اب ایک بات بڑی دلچسپ وہ یہ کہ پہلی صورتیں بڑی بڑی صورتیں مدینہ میں اتنی مدینہ طیبہ میں آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری پاروں کی جو ہیں وہ مکہ معظمہ میں اتری تو جب مکہ معظمہ میں یہ صورتیں اتر رہی تھی چھوٹی چھوٹی صورتیں آخری تو اس وقت ان کے مخاطب اولی زیادہ تر کفار اور مشرک تھے اور بڑے بڑے اکھڑ لوگ تھے جن کے دل پتھروں سے اور لوہے سے بھی زیادہ سخت تھے بیٹیوں کو زندہ دردور کر دیتے مگر رونا نہ آتا زندہ زبا کر دیتے زندہ قبر میں دفن کر دیتے مگر رونا نہ آتا چھوٹی چھوٹی بات پر نسلیں قتل کر دیتے مگر دل نہ دہلتے اتنے سخت گیر تھے سخت مزاد تھے اکھڑ طبیعت کے لوگ تھے کافر اور مشرک تھے رہونت تھی تکبر تھا قبائل پرستی تھی قبیلہ پرستی تھی نسل پرستی تھی زبا پرستی تھی ایک عجیب معاشرہ تھا اب وہ سنگدل لوگ سخت مزاد لوگ سخت طبیعت لوگ سخت دماغ لوگ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے وہ ہیں اور اللہ کی شان کہ آقا علیہ السلام کو مبوس بھی اس سخت گیر لوگوں میں فرمایا نرم طبیعت لوگوں میں نہیں کیا اگر اللہ چاہتا تو آقا علیہ السلام کی ولادت بھی کسی ایسے ملک یا شہر میں فرما دیتا جس علاقے کے لوگ بڑے نرم ہوتے بڑے خوش اخلاق ہوتے ٹھنڈی طبیعت کے ہوتے کیا وہی مبوس فرما دیتا مگر وہاں نہیں مبوس کیا اس علاقے میں مبوس کیا جس علاقے کے لوگوں سے زیادہ بد مزاج سخت گیر سخت گو سخت عمل اور درشت طبیعت کا اور کوئی علاقہ نہ تھا باک باک پہ قتل ہوا رہا ایسے علاقے میں مبوس کیا اور مبوس جس نبی کو کیا وہ سرابہ رحمت وہ سرابہ محبت وہ سرابہ نرمی وہ سرابہ اخلاق وہ سرابہ پیار مبوس اس پیغمبر کو کیا اور جس ماحول اور معاشرے میں کیا وہاں ان چیزوں کا وجود ہی نہیں اب قرآن اترا اب اس ریلیونس کو سمجھ کے آپ قرآن کا جو فہم ہے اس میں ذوق کی حمیت سمجھیں گے اب اگر خانی تعلیمات اتار دیتے کہ نماز پڑا کرو روزے رکھا کرو حرام کو چھوڑ دو حلال اپناو جیسے قرآن مجید کی باقی صورتوں میں آیتیں آئیں یہ احکام ہیں یہ حکم ہیں یہ اخلاق ہے یہ شریعت ہے یہ دین ہے یہ نظام زندگی ہے یہ حقوق ہیں یہ فرائض ہیں اگر وہ عمومی تعلیمات جو مدینہ میں اترنی شروع ہوں مدینہ طیبہ میں آ کر جو سورہ بکرہ میں آئیں جو سورہ آل عمران میں اتری جو سورہ نساء میں اتری جو سورہ مائدہ میں اتری جو انعام میں اتری اور اس طرح بہت سی صورتوں میں جو ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے تعلیمات اتاری اور قرآنی آقام اتارے اگر شروع سے ہی وہی اترنا شروع ہو جاتے یہ حکمت عزدی تھی اللہ پاک نے وہ سورتیں پہلے اس لیے نہ اتاری کہ ان سورتوں کے مخاطب وہ لوگ تھے کہ ابھی ان کو یہ حکام سنانے کا وقت نہ تھا ان حکام اور تعلیمات کے اتارنے سے پہلے جو تبدیلیاں رب زلجلال ان انسانوں میں لانا چاہتے تھے ان کی طبیعتوں میں ان کے بزاجوں میں اس ماحول میں اس معاشرے میں وہ تبدیلی لانے کے لیے کسی اور طرح کا کلام چاہیے تھا وہ کلام نغمات کی صورت میں ہوتا آئے آئے تاکہ ان کی سخت طبیعتیں رکت کی طرف آ جائیں ان کی سختیاں ٹونٹ جائیں ان کی سختیوں میں درارے پر جائیں ان کے اندر گریہ آ جائے نرمی اور گداس پن آ جائے رکت آ جائے پیار آ جائے ان کی طبیعتوں میں اس انقلاب کی ضرورت تھی پھر ان تعلیمات کو قبول کرنے کے قابل بنتے ہیں تو سخت گیر لوگوں کو جو کلام سنایا گیا وہ عربی دان بھی تھے عربیت پر بھی ناس تھا اپنی زباندانی پر بھی ناس تھا طبیعت بھی سخت تھی تو اللہ پاک نے جو صورتیں اور آئیتیں اس دور میں اتاری ان میں مانا بھی تھا پیغام بھی تھا تعلیم بھی تھی حکم بھی تھا ایمان کا فکر بھی تھا توحید کا فکر بھی تھا آخر اپنی فکر بھی تھی مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے پیغام الفاظ کے جس جامعے اور الفاظ کے جس لباس میں اور الفاظ کے جن لفاظوں میں بھیجی ان میں سارا پیار تھا ان میں نغمگی تھی ان میں حسن تھا ان میں ذوق تھا اس میں جمالیات تھی یوں جب کلام ہی رہی اترتا مکہ کی زمین پر یوں لگتا جیسے انہوں ہی نغمات اب شار بن کے گر رہے ہیں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا اذرا او نذرا یہ سور سور کو چھوڑے میں بے سورہ آدمی ہوں کو سور نہیں لگانا مقصود آپ کو میں قرآن مجید کا اسلوب سمجھا رہا ہوں کبھی فرمایا فَإِذَا النَّجُومُ تُمِسَت وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَت آپ ہر آیت کے آخری لفظ کو دیکھیں اس کے سوتی توازن کو دیکھیں شائری نہیں مگر شائری پیچھے رہ گئی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَت وَإِذَا الرُّسُلُ اُقْقِطَت لِأَيِّ يَوْمِنُ اُجِّلَت ہر آیت کا آخری لفظ اس کا وزن سوتی نغمگی اس کا ترنم نغمگی میری زبان کی وجہ سے کم ہو رہی ہو تو معاف کر دیں صرف قرآنی الفاظ پر توجہ کریں کیونکہ اس وقت میں کوئی اس خاص نظم سے تو نہیں پڑھ رہا ہوں نکتہ سمجھانا مقصود وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالصَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالصَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ہر آیت کا آخری لفظ اس کا پہلا اس کا بہاؤ سوتی نغمگی اس کا ترنم اس کا تغنم یہ کفار کو سنایا جا رہا ہے پیغام بھی ہے تعلیم بھی ہے حکم بھی ہے فکر بھی ہے ساتھ نغمگی بھی ہے یہ ذوق کا پہلو یہ جمالیات کا پہلو اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت وَإِذَا النَّجُومٌ قَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَت وَإِذَا الْعِشَارُ بُطِّلَت ایک ایک آیت کے نظم کو دیکھیں وَإِذَا الْبُحُوشُ حُوشِرَت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَت بِأَيِّذَاً بِن قُتِلَت ایک نظم ہے قرآن مجید کا اسلوب ہے نغمگی ہے ایک اتار چڑھاؤ ہے اس طرح قرآن مجید ان کو خطاب فرما رہا تھا وَالْشَّمْسِ وَدُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها اب جب مدینہ پاک آپ پہنچتے ہیں تو کوئی صورت ایسا بیان نہیں دیتی اس لیے کہ جو بنانا تھا وہ بن چکے تھے جو بنانا تھا وہ بن چکے تھے اب یہ قرآن کا حصہ نکال نہیں لیا ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا آگے پھر قرآن مجید کا اس صلوب جہاں کسی چیز میں جہنم کا ذکر آ رہا ہے کیا جہنم آگ کی بری ہوئی اجدہاؤں کی بری ہوئی عذاب کی بری ہوئی تکلیف دے عذیتناک جگہ جب اس کا بیان کیا تو فرمایا تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْز تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْز اب آپ اس لفظ پہ غور کریں تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْز ان الفاظ میں جس کو کوئی ایک لفظ بھی عربی کا نہ آتا ہو اور معنی نہ جانتا ہو آپ سے پوچھتا ہوں اس میں نرمی لگ رہی ہے کہ سختی لگ رہی ہے صرف لفظوں کی آواز سن کر رہا تھا سختی لگ رہی ہے تو سختی بولتی ہے کہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے دیکھو نا لفظی توازن سے کس طرح کام لیا اب ایک اور آیت کا حصہ پڑھتا ہوں کوئی معنی آپ کو معلوم نہیں بتائیے اس میں کیا لگ رہا ہے اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا کیا لگ رہا ہے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز تھر تھرا رہی ہے اور ٹکرا رہی ہے اور ٹھوڑ کا عمل محسوس ہوتا ہے اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا لگ رہا ہے نا کہ نرمی لگ رہی ہے قیامت سے پہلے زمین کا ٹکرا جانا اور ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ہو جانے کا ذکر اب ایک اور آیت کا حصہ پڑھتا ہوں اس کے پر پڑھ کے یعنی آپ بالکل معنی پر توجہ کیے بغیر محض الفاظ کی جو اندر معنویت ہے اس پر کریں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ کیا ہے کوئی شد ہے کہیں شد نہیں ہے نا چونکہ شد نہیں سو شدت بھی نہیں کہیں شد نہیں سو شدت بھی نہیں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ دو سمندروں کا ملنا آپس میں ملاک ہو رہا ہے اور ملاک پیار کی بات ہے تو جہاں پیار ملاک کی بات تھی کسی حرف پہ اللہ نے شد بھی نہیں لیا شد بھی نہیں اب پھر آگے چشموں کی بات ہو رہی چشمیں کیا کرتے ہیں زمین سے پھوٹتے ہیں اور اچھلتے ہیں چلکتے ہیں چشمیں پھوٹتے ہیں اور چلکتے ہیں اب غور کریں دو چشموں کی بات فرمایا فِيْهِمَا عَيْلَانِ نَدَّا خَطَانِ نَدَّا خَطَانِ شد آگئی تو کیا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز پھٹ رہی ہے تو چشموں کے پھوٹنے کا ذکر ہے پھر آگے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْرَفِن رَفْرَفِن غور کریں مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْرَفِن تو رَفْرَفِن سے ایسے لگ رہا ہے نا جیسے کوئی بچھاؤ ہے اور ایک بہاؤسہ ہے تو بیان کیا ہے بیان ہے کہ وہ سکون سے جنت میں بچھاؤنوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے یہ میں نے چند نمونے دیئے سمجھانا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر آیا مگر پہلی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو آخری پاروں میں آئیں آخری پاروں میں پہلی سے مراد جو مکہ دور میں اتری ہیں ان میں یا ایہ المزمن کم اللیل اللہ قلیلہ اب انکس اوزد علیہ وردتل القرآن ترتیلہ اوزد علیہ وردتل القرآن ترتیلہ نسوہ اب انکس منہ قلیلہ اوزد علیہ وردتل القرآن ترتیلہ اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحًا طَوِيلًا آپ دیکھتے ہیں آئیں کیا اسلوب ہے کبھی فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَا بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْا دْنَا آپ ذرا غور کرویں ایک ایک آیت ہے جو پہلے پارو کی آیت ہے جو مکہ میں اتری ہیں اب یہ سارا اسلوب بات ختم کرتے ہوئے اس سوال پہ چھوڑتا ہوں کہ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کے خیال میں دین میں قرآن میں اسلام میں ذوق کی جمالیات کی محبت کی ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ سارا کچھ جو قرآن کی صورتیں بڑی پڑی ہیں یہ ذوق نہیں تو اور کیا ہے یہ جمالیاتی حسن نہیں تو اور کیا ہے یہ سوٹی نغمگی نہیں تو اور کیا ہے سادہ سادہ تعلیمات دے دی جاتی یہ الفاظ کے نغمے کی ضرورت کیا تھی یہ الفاظ کے بہو کی ضرورت کیا تھی ان آیتوں میں ترمم کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی ان آیتوں کے مزامین میں ایک نغمگی اس نغمگی کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ لفظوں میں کوافی کافی اور عدیف کی طرح ہم وزن الفاظ بنانے کی ضرورت کیا تھی آیتوں پر آیتیں لگا کر جیسے ہیرے جڑ جاتے ہیں اس ماحول کو پیدا کیوں کہ گیا الفاظ اور آوازوں کی آبشار چولائی گئی الفاظ ایسے لگ رہے ہیں جیسے جیسے علیہی فصلوں کے ماحول میں کوئی لیلہ آ رہا ہو آبشاریں گنگنا رہی ہوں نغموں کی آوازیں کانوں میں آ رہی ہوں مقصود کیا تھا وہ جو سخت دل تھے جو سخت دماغ تھے تعلیمات ان کے دماغ کو جا کے جنجوڑیں اور انہی نغمات پیار کے ہتھوڑوں سے ان کے دلوں کو توڑنے لگیں تاکہ بات اور پیغام ان کے دماغ تک پہنچے اور نغموں کے ذریعے رب کا پیار ان کی روحوں تک پہنچے تاکہ دماغ بھی جنجوڑیں جائیں اور دل اور روحیں بھی جنجوڑ کے رکھنے جائیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یارو یہ نغمہ کیسا ہے یہ نغمہ لاہوتی کیسا ہے ادھر وہ فکر انہیں سوچنے پر مجبور کریں ادھر خدا کا پیغام توحید فکر آخرت پیغام رسالت اور تعلیمات قرآن انہیں اپنی زندگی پر سوچنے کریے جنجوڑے اور ساتھ یہ نغمگی یہ ترنم یہ تغنم یہ الفاظ کا کیف یہ سرور یہ بہار آپ شاعر بن کر ان کی روحی ان کی اجڑیوی روحوں کی بستیوں میں اتر اتر جائیں اور ان کو عبادیہ نصیب ہوں ان کے تن بھی سمریں ان کے من بھی سمریں تو تعلیمات اس لیے تھی تاکہ علمی ادراک ادراک کا اور ارادت پہلو پورے ہو اور یہ تفیات لفظی اس لیے تھی تاکہ ان کے جذبی طلب بھی پورے ہو تو رب کائنات نے جب انسانی سرشت اور فطرت کو بدلنا چاہا تو رب نے زور جتنا تعلیمات پر دیا اس سے کہیں بڑھ کر نغمات پر دیا انہوں ہی نغمات پر جمالیات پر دیا اور یہ دونوں ملا کر طبیعتوں کو بدل ڈالا طبیعتوں کو بدل ڈالا پھر جب وہ سمر گئے اور بدل گئے تو پھر کام آسان ہو گیا تختی صاف ہو گئی جو چاہیں لکھتے چلے جائیں اور آخری بات یہ کہ آج کا دور پلڑ کر دور جاہلیت کی طرح ہو گیا ہے آج کا دور پلڑ کر اسی دور پر آ گیا ہے آج اسی تحریک کے ذریعے دین زندہ ہوگا اور اسی مشن اور اسی پیغام کے ذریعے نوجوان نسل پھر پلڑ کر دین کے چشموں کی طرف آئے گی چونکہ بستیاں دلوں کی اجڑ گئیں طبیعتیں بگڑ گئیں دل و روح کی بستیاں اجڑ گئیں طبیعتیں بگڑ گئیں بدی نے زور ڈال دیا نیکی دب گئی محول پلڑ کر وہی آ گیا جو مکی دور کا ساتھا لہذا ضرورت یہ ہے کہ آج ایسی تحریک سے دین کو زندہ کیا جائے کہ جو تعلیمات کے ذریعے دماغ کو جھنجورے اور پیار کے نغمات کے ذریعے دلوں کو جھنجور دے اور یہ کام آج صرف تحریک میں حضر القرآن کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کا شکر اور اس کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین کی کامل معرفت اور کامل عمل کی توفیق اتا فرمائے وما علینا عبدالبالاخ